جو صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن ہے اور اس حوالے سے اگر امی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہ کی جائے تو دن کمپلیٹ نہیں ہوگا ان کی صیرت کی حوالے سے کچھ امی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ہیں اور ان کا دیکھیں قرآن پاک کی سورہ احضاب آیت نمبر چھے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاہ میں آگئی وہ مومنوں کی مائیں بن گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی آئشہ کے لیے سب سے بڑا جو امت کے لیے توفہ بتا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ساری عالی ہیں امہات المومنین ہیں لیکن امی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں شکیل بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چودہ صدیوں سے کس کے حجرے میں لیٹے ہیں امی آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور لیٹے ہیں گمبد حضرت حضرت کہاں ہے وہاں ہی ہے جہاں حضور لیٹے ہیں ابھی میں ایک حدیث سنا رہا تھا کہ جب حضرت امی آیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی برتن سے مو لگا کے پانی پیتی تھے جی میں سنا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں جب حضرت حدیثت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت آیا ہے تو عمر میں پندرہ سال بڑی تھی ہماری ناظرین یہ ضرور بات لیں کہ یہاں کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی تو لڑکے کی کم ہے آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضور نواز نے آئے ہیں رحمت من کے رہے ہیں پچیس سال عمر ہے مولا علی کا نکاح بھی پچیس سال کی عمر میں ہے حضور نے پہلا نکاح پچیس سال میں حضرت حدیثت القبرہ کی عمر کتنی ہے چالیس بڑا دیسے تو یہ کبھی کہہ کہ یہ معاشرہ ہماری بیٹی کو ایسے نہیں اور اس وقت جب آخری وقت آیا تو حضرت حدیثت القبرہ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ میرا آخری وقت ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وقت کم ہے میرے پاس ہمارے پاس بھی وقت کم ہے تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے اسی جو آپ نے لباس پہنا ہے اسی میں کفنا دیا جائے تو اب میرے آقا کی محبت دیکھو حضور علیہ السلام فرمایا حتیجہ بس اس وقت تو محمد عربی کی جلد مانگتی وہ بھی اتارکتہ دیکھتا ہے یہ دیکھئے اور پھر حضور نے فرمایا ایسی زوجہ جو اس حال کے اندر دنیا سے گئی کہ اس کا شہر اسے راضی تھا اس بی بی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں رکھ سکتا حضور نے فرمایا اور امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ کو کیسے پیار دیا حضور گھر میں تشریف لاتے ہیں پانی مانگتے خمیرہ پیار سے کہتے ہیں خمیرہ پیار سے کہتے ہیں تو حضور پانی حضور علیہ السلام نے کہا خمیرہ نام بھی اب معتبر ہو گیا جی پیار پیار سے خمیرہ جن کا ہے وہ بھی مقدر والی ہے اب خمیرہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ پکارا تو ایک حضور کے صحابی ہیں ان کا نام تو کوئی اور تھا ایک مرت بزاہد بھی حضور نے ان سے ان کو فرمایا ذل یدین اے دو ہاتھوں والے تو نام ان کا ذل یدین تھا ان کا کوئی اور تھا تو حضور نے ان کو یہ بتایا یہ پکارا اس طرح گیا کہ ذل یدین اے دو ہاتھوں والے ادھر آؤ نام اور تھا تو جب صحابہ پاک میں وہ آئے وہ کہنے لگے حبردار مجھے عبداللہ کا حمزہ کا مجھے وہ کو جو حضور نے کہا ہے آج سے میرا نام ذل یدین ہے دو ہاتھوں والا وہ فخر کرتے تھے اب میعائشہ سے کہا ہمیرہ مجھے پانی تو پیلاو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم دن کے تھکے ہوئے آؤ نہ تو جتنی بھی تمہیں تھکاوٹ ہو اور گھر والی کو بھی تھکاوٹ ہو تم آ کر مسکر آ کے سلام کر دو اس کی تھکاوٹ بھی ہتم ہو جائے گی تمہاری بھی دھول ہو جائے گی ہمیرہ مجھے پانی پلاو تو پانی دیا جب پینے لے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمیرہ ذرا بتاؤ تمہارے لب کہاں لگے ارے گھروں کو جنگ نہ بنائیں اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ گھروں میں اگر کچھ بات ہو جائے تو اس کو ریجیکٹ کیا کریں در گزر کیا کریں کیونکہ جنگ اگر کسی اپنے سے ہو تو خود ہی ہار جانا چاہیے یہ خنربی زندگی میں آزمانا چاہیے جنگ اگر کسی اپنے سے ہو تو خود ہی ہار جانا چاہیے تو پانی پینے لے گا حضور علیہ فرمایا ہمیرہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے ہیں حضور علیہ فرمایا میں ادھر ہی رکھ کے پیوں گا پتہ چلے حضور آج شاہ سے ہمیرہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اس سے بڑی محبت کا میار کوئی نہیں انتاز کری محبت کرتے ہیں